اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات لیکچر نمبر اٹھارہ کلمات و تراقیب صفحہ نمبر سینٹس اپنے بک کا صفحہ نمبر سینٹس نکال لیجئے کلمات کلمہ کی جمع تراقیب ترقیب کی جمع یعنی جو دوسروں کی فرما بردار ہوں ان کے تابع ہوں یہاں پہ مذکر کا سیگھا ہے اور یہ مونس کا سیگھا ہے یعنی اختیار یعنی کہ یہاں پہ ذکر تھا اختیار کس کا کہ جب حضرت زینب اور حضرت زینب بنت جاش اور حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو جب یہ پیغام گیا تھا تو حضرت زینب بنت جاش اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ نے اس نکاح سے انکار کیا تھا اس وجہ سے یہاں ذکر ہوا ہے سبق میں کہ جب کسی چیز کا حکم اللہ اور اس کے رسول فرما دیں تو آپ کسی مومنہ کو اور مومن کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ حکم عدولی کرے انہیں اسی طرح کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں امسکھ تو روک رکھ یہ موننس یہ امر سیگا ہے واحد کا یعنی تو حکم دیا جا رہا ہے تو روک رکھ امسکھ تو روک رکھ انہیں اپنے ہی پاس ہی رکھو یہ بھی حضرت زید کے لیے یوز ہوا ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھیں طلاق نہ دیں تخفی تو چھپاتا ہے یہ لفظ جو ہے اس آیت سے لیا گیا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے آپ کو ہم نے حضرت زینب بن تجاش کے ساتھ نکاح کا اشارہ دے دیا تھا آپ وہ بات اپنے دل میں چھپاتے ہیں مبدی ظاہر کرنے والا یہاں ذکر ہے واللہو ملاہو مبدی اور جو اللہ ظاہر کر دے یعنی اللہ کیا بات ظاہر کرنے والا تھا حضرت زید کی حضرت زید بن حارس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت زینب بن تجاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اس کو ظاہر کرنے والا تھا واترن حاجت یعنی کہ کوئی تعلق اب نہیں رہا کوئی حاجت اب باقی نہیں رہی خاتم نبی جینہ نبیوں میں سے آخری نبی کی جمع نبی جین اور خاتم ختم کرنے والا یعنی نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والا یہ کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں بیٹا آگے اتعمارین شروع کرتے ہیں کلماتوں تراغیب انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں سوال الاول ہے ہمارے پاس اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا عصاف بیان ہوئے ہیں اور اس کے لیے انہیں کس عجر کی نوید سنائی گئی ہے سمجھ آگے یہ آپ کی اس سبق کی پہلی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے عصاف کا ذکر کیا ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کے دس اور پھر کہا گیا کہ اس پر تمہارے لیے بہت بڑا عجر تیار ہے اب وہ پہلا کون سا ہے ان کی خوبی کہ بے شک مسلمان مرد اور عورتیں ان کا مسلمان ہونا دوسری خوبی کیا ہے ان کا مومن ہونا کہ وہ مرد اور عورت مومن ہیں تیسرا وہ فرما بردار مرد وہ فرما بردار ہیں یعنی کہ عطاعت کرنے والے ہیں نمبر چار والسادقینہ والسادقاتی سچ بولنے والے ہیں والسابرینہ والسابراتی سبر کرنے والے ہیں والخاشئین والخاشیاتی یعنی آجزی دکھانے والے ہیں والمتصدقین والمتصدقاتی صدقہ دینے والے ہیں وسائمین اور روزہ رکھنے والے ہیں والحافظین فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں والزاکرین اللہ کثیراً والزاکراتی اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں ان کے لئے اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے اعد اللہ لہم مغفرت و عجراً عظیمہ کہ بے شک ہم نے ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے یہ ہے اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے دس اصاف اور ان کی نوید یعنی ایک طرف اللہ تعالی ان خوبیوں کے اختیار کرنے والے کو مغفرت عطا فرمائے گا اور دوسری طرف ان کو عجر عظیم سے نوازے گا سوال ثانی یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس سوال کی سمجھ آپ کو بہت پہلے اچھے سے آگئی ہوگی کیونکہ دو لیسن اس پر ہو چکے ہیں اس میں کیا ہے وہی واقعہ کہ حضرت زید بن حارس اور حضرت حضرت زید بن حارس کے لئے جب حضرت زینب بنت جاش کا نکاح کے لئے پیغام بھیجا گیا تو ان کے یعنی حضرت زینب بنت جاش اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے اس لئے شروع میں انہوں نے قبول کر لیا لیکن جب یہ بات واضح ہوئی کہ نکاح کا پیغام حضرت زید بن حارس کے لئے ہے تو انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا تو یہاں اس سبق کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دے دیں تو پھر مسلمان مومن مرد اور مومن عورت کو اور کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی مرضی کرے بلکہ اسے کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس کا اسے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے آگے سمجھ چلیں سوال نمبر تین اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں یہ بھی میں پیچھے آپ کو بہت اچھی طرح سے کروا چکی ہوں دوبارہ سے سن لیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سبق میں سپیشلی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پر اللہ کا بھی نام ہے آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی احسان ہے لیکن اگر آپ اپنی بیوی سے ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو آپ ان کے ساتھ اپنی جو شادی ہے اس کو ختم کر دیں اور یہاں پہ ایک اور حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے تھے ان سے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کیا ظاہر کرنے والا تھا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت زینب بن تجاش کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا جائے یہاں اسی چیز کا ذکر ہے آیت نمبر سینتیس کے اندر ٹھیک ہے مدرجہ صلی اللہ بارات کا مفہوم بیان کیجئے یہ وہی جو اوپر میں نے آپ کو سوال نمبر دو میں بتایا وما کانا لی مومنن وما اور جو اور نہیں کانا ہے لی مومنن کسی مومن کے لیے ولا مؤمنت اور نہ ہی کسی مومنہ کے لیے اذا قدل اللہ کہ جب فیصلہ کر دے اللہ ورسولہ اور اس کا رسول امرن کسی کام کا این یکونا کے ہو لہم ان کو اللہم الخیاراتو کہ انہ کوئی اختیار ہو من امرہم اپنے کسی کام کے اپنے کسی بھی کام میں انہ کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہی حضرت زید اور حضرت زید بن حارس اور حضرت زینب بن تجاش کا جو واقعہ ہے وہی اس چیز کی آپ کو اکاسی کر رہا ہے کہ اس میں مومن مرد اور مومن عورت کو کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ٹھیک ہے اس کی آیت نمبر دو ماں کانا ماں نہیں کانا ہے محمد محمد ابا احادن باپ کسی کے من رجال کم تم مردوں میں سے ولگر رسول اللہ ہی لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں و خاتم النبی جینہ اور نبیوں میں سب سے آخر ہیں یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی جین ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کا سلسلہ ہدایت نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت آفاقی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے قیامت کے دن تک اور اسی طرح آپ کی نبوت جو ہے اور آپ کی تعلیمات جو ہیں وہ دونوں قیامت کے دن تک ہیں اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ پہلے انبیاء بھیجے گئے تھے خاص علاقوں اور خاص قوموں کی طرف لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے آپ کے لیے کسی شخص کسی ایک شخص کے لیے نہیں صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ عجمیوں عربی عجمی سارے ہی آپ کی تعلیمات سے بہراماند ہوتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا خاتمہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کر دیا گیا ہے حضرت آدم سے شروع ہونے والی نبوت کا سلسلہ کا خاتمہ کہاں ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے اگلی آیت دیکھیں اللہزینہ یبلغونا رسالت اللہی ویقشونہو وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو ویقشونہو اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں ولا یقشونہ حدن اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے اور یہ پہنچانے والے کون لوگ ہیں یہ انبیاء ہیں یہ صحابہ اکرام ہیں یہ ان سے پہلے بھی انبیاء اکرام اور دوسرے اور آگے جن جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کاموں کے لیے اختیار فرمایا وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ یہاں تک نیکی کا باقی ہے اس میں آپ خاص طور پر دیکھ لیں کہ چاروں خلفہ راشدین کا دور بھی انہی بیغام پہنچانے والے لوگوں میں ہے جنہوں نے زندگی کو صحیح معنیوں میں گزارنے اور اس کا جو حصول ہے وہ وضع کر دیا وہ واضح کر دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ میرا پیغام پہنچاتے ہیں وہ ہی حقیقی طور پر مجھ سے ڈرتے ہیں اور انہیں میرے علاوہ اب کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سارے جو ہیں لیکچر کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں ایک دفعہ کلماتوں ترحکیب کو ذرا ریوائز کیجئے اور اسباہ کے ان سوالات پر غور کیجئے انشاءاللہ اس کے نوٹس میں آپ کو جلدی اویلیبل کروں گی یعنی پہنچانے کی کوشش کروں گی تو آپ وہاں سے دیکھیں اپنی نوٹ بکس بھی مکمل کیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ